بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے ہوئے ہیں اور میں صرف only 4 دن ان کے پاس ٹھہرہا ہوں آج وہ مکہ میں چلے گئے ہیں 10 دن انہوں نے مدینہ میں گزارے ہیں 10 دن مدینہ میں گزارنے کے بعد وہ 5 دن مکہ میں گزاریں گے اور 30 جنوری کو وہ پاکستان واپس چلے جائیں گے 35 جنوری کو وہ پاکستان واپس چلے جائیں گے تو یہ بڑا دل کرتا ہے تقریبا مجھے سفدیرہ میں دو سال ہو چکی ہیں دو سال سفدیرہ میں ہو چکی ہیں دل تو بہت کرتا تھا وارد صاحب کے جا کر پاس بیٹھوں جڑے 20-20 دن جو ہیں وہ وہاں پر گزاروں لیکن حالات اتنے ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ میں وہاں پر جا کر ویٹھتا خرچیں بہت زیادہ ہیں سفدیرہ میں کام بہت ضروری ہے کیونکہ کام کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے لیکن دل تو مرہ بہت کرتا تھا کہ میں والد صاحب کے پاس جا کر 22-21 دن وہاں پر جا کر بیٹھوں لیکن صرف کام کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑا لیکن پھر بھی میں نے چار دن کے عمرہ کے بس یہاں سے لی دمام سے دمام سے میں نے چار دن جو عمرہ پر بہت جاتی ہے چار دن والی وہ بس لی جو کہ مجھے نبیرے علمے ٹکٹ وہ پڑھی اور میرے والد صاحب کے پاس خرچہ نہیں تھا میں نے ان کو بولا کہ خرچہ میں بہی دیتا ہوں خرچہ مطلب لے کر آتا ہوں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں اور آپ پاکستان سے کوئی ریال لے کر آنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینے صرف ہون لی سورے آلہ اپنے پاس آپ رکھیں جو کہ ہو سکتا ہے کہیں آپ کو تھوڑی بہت ضرورت پڑھ جائیں تو وہ آپ استعمال کر لیجئے گا باقی میں ہوں تو انشاءاللہ آپ کے پاس پیسے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی تو جس طرح کے والد صاحب کو دو سال کے ساتھ بعد یار ملا ہوں تو باقی فیملی بھی بہت یاد آ رہی ہے جو میں نے چار دن وہاں پر گزارے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ بڑے مشکل سے میں نے گزارے ہیں وہاں پر بہت مشکل سے سچ میں کیونکہ یاد بہت آ رہی تھی اس سے پہلے دوہزار پندرہ میں میں نے اپنی فیملی بھی بلائی وہاں پر مکہ کے اندر گھر والی کو بھی بلایا اور ساتھ ساتھ اپنی والدہ صاحبہ کو بھی بلایا تھا تو اب وہاں پر جائیں تو کبھی کبھی وہ یاد آتے ہیں پرانے دن اب تو پھر اوپر سے والد صاحب کو بھی بلا لیا ہے تو پھر اب میں جب بھی پھر عمرہ کے لئے جاؤں گا نا تو پھر ایک یاد آئے گی کہ اس روڈ پر فیملی رہتی تھی اس روڈ پر والد صاحب آئے تھے اس طرح بہت یاد آتی ہے سچ میں کیونکہ وہاں پر کیا کریں یاد کچھ نہیں کہہ سکتے سچ میں تو میں اس وقت دوست و روڈیو اپنے روم کی طرف جا رہا ہوں یہ میں خلیج میں اپنے روم کی طرف جا رہا ہوں تو میرے یہ کوشش تھی کہ میں جو ایک اتیس طریق ہے نا اس طریق اتیس طریق کو میں اپنے والد صاحب کے پاتھ پہنچتا جو مطلب شاپنگ کی تھی شاپنگ تو میں نے یہاں سے کلیر کر کے بیک شیک میں ڈال کے سب کچھ کلیر کر کے آ گیا تھا مکہ کے اندر تو وہ جو مکہ کے اندر جو بیگ پھر مدینہ میں دس دن گدار رہے تھے آج جو وہ مدینہ سے واپس مکہ میں چلے گئے ہیں پانچ دن گداریں گے وہاں پر اور اس کے بعد کتیس جنوری کو پاکستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور چلیں بڑی خوشی کے بات ہے میرے لیے بڑا خوشی کا مقام ہے کہ میں نے اپنے زندگی کے اندر والد صاحب کو صحت اندروستی کے اندر اندر ہی ان کو عمرہ کروا دی والد صاحب نے تو کافی ٹائم سے پہلے ہی کر لیا تھا یعنی دوہزار پندرہ میں کر لیا تھا تو جب زیادہ آدمی بھوڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر آتے ہیں تو بھائی جن پھر بڑی مشکلات پیش آتی ہیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے تواف کرنا پڑتا ہے تو میں ان بھائی کا بہت مشکور ہوں محمد رزوان صاحب کا میں ان کا بہت مشکور ہوں ٹھیکی سو مچ آپ نے ہمارے والد صاحب کے ساتھ اتنا تعاون کیا اتنا تعاون کیا کہ ہمارے والد صاحب آپ اپنے ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں لے کے آ رہے ہیں یہیں مطلب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ اتنا آپ تعاون کرتے ہیں میں بے حد مشکور ہوں ٹھیکی سو مچ رزوان صاحب آپ ہمارے ساتھ اتنا تعاون کر رہے ہیں جتنا بھی شکریہ دا کیا جائے آپ کا وہ بہت ہی کم ہے کیونکہ میں مجھے بہت جانا پڑتا تھا وہاں اگر میں آپ نہ ہوتے تھے شاید مجھے وہاں پر جانا پڑتا تو یہ آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تنا تاون کر رہے ہیں ہمارے والد صاحب کو آپ اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اور پاکستان سے ہی لاہور ائرپورٹ سے لے کر سب دیرب تک آپ ان کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد اپنی گاڑی پر لے کر جائیں گے گاؤں تک اپنے گاؤں تک لے کر جائیں گے تو میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں آپ کا رضوان صاحب اللہ پاک آپ کو صحتان درستی دے اور اللہ پاک آپ کا عمرہ مقبول فرمائی ہم دواگوں ہیں اس کے لیے تو دوستو ہمارا بلوگ یہیں پر ہی ختم ہوتا ہے آج کا ہم ایک اگلے بلوگ میں آپ کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ دوا کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں صحتان درستی دے اور آپ کو بھی تو یہاں پر میں نے ایک دوستے ملنا ہے اس لیے میں یہیں پر یہ بلوگ ختم کرتا ہوں ایک اگلے بلوگ میں آپ کی حرب مہاری ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا اور ہم پردیسیوں کو دعا میں ضرور یاد رکھے گا لانے کے بعد